ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا کو الیکشن کمیشن کی واونت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی انتخابات میں براہ راست کوئی کردار نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر ویجر جنرل آسف غفور کہتے ہیں کچھ افواہیں تھیں فوجی جوانوں کو مختلف حقبات جاری کیے گئے ہیں جو سراسر غلط ہے الیکشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں صرف امن آبان کی صورتحال بہتر رکھنے کے لئے کام کر رہے ہیں سینٹ کی قائمہ قبیٹری برائے داخلہ کی اجلاس سے خطا میں ان کی دیش کوفوں کی بات کر رہا ہوں جو ائرپورٹ پر جائیں گے ہیں انہیں اور قدوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا نازیبہ الفاظ کا استعمال الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا امران خان کے بعد آیاس صادق پرویز خٹک اور مولانا فضل رحمان کو بھی نوٹس جاری اکیس جولائی کو طلب امران خان کی طرف سے بابر آوان الیکشن کمیشن میں پیش آئندہ ایسا نہ کرنے کی تحریبی یقین دہانی کی حامی بھر لی کپتان کی انتخابی مہم امران خان کی مخالفین پر گولہ باری کہتے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کے پیسے باہر ہیں یہ دونوں مکمکہ کر کے سیاست کر رہے تھے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ تین بار وزیراعظم رہنے والے کے بیٹے اربو پتی بن گئے تجربہ کار ٹیم نے معیشت تباہ کر دی تاجروں کے کنونچن سے خطاب پی ٹی آئے اور نون لی کی پالیشی ایک ہے پیپلز پارٹی کوئی یوٹن اور شو بازین نہیں کرتی اپنے منشور پر چلتی ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پہنجاب میں نظراتی بہران پیپلز پارٹی خاتم کرے گی انتخابی مہم لے کر جہاں جہاں پہنچے بھرپور استقبال ہوا چینی اوٹ میں ہی پریس کانفرینس ایون فیلڈ ریفرس میں سزا پانے والے مجرم نواز شریف اور مریم نواز سے ڈیالا جیل میں شریف خاندان کے آٹھ افراد اور نون لی کے سولہ رہنماؤں کی ملاقات مقلع کو اجازت نہ ملی دوسری جارے مریم نواز کی سہالہ رس ہاؤس منتقلی کی انتظابات کو اتمیش شکل دے دی گئے نون لیگی رہنماؤں کی حرزہ سرائیاں آج بھی زہر اگلتے رہے پرویز رشید نے کہا عدالتوں میں دو سابق مزرائے آزم کے مقدمے پڑے ہیں ایک سابق صدر کا مقدمہ بھی زیر ارتبا ہے امران خان کو کہا گیا انتخابی مہم چلاتے رہیں پیش نہ ہو مریم اورنزے بولین عباس شریف کا گناہ صرف ملک سے دہشتگردی ختم کرنا ہے سابق وزیر ازم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے نون لیگ کا بیانیاں صرف یہ ہے کہ ملک ترفی کرے الیکشن میں آن لائن ووٹنگ کی سہولت نہیں ہوگی ترجوان الیکشن کمیشن کی وضاحت کہتے ہیں سوشل میڈیا پر آن لائن ووٹنگ کی سہولت سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے معلومات کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے ووٹر اپنا شناختی کارڈ نمبر آٹھ تین سفر سفر پر ایس ایم ایس کر کے اپنا ووٹ حلقہ اور پولنگ سٹیشن کی تفصیلات حاصل کر سکتا ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے بیلٹ پیپرز کی ترسیل بائیس تاریخ سے شروع کر دیں گے این اے ایک سو ننچاس سے تحریک انصاف کے رائے حسن نواز الیکشن کی دور سے باہر سپریم کورٹ نے نا اہلی کے خلاف اپیل خارج کر دی شیخ وقاس اکرم کو این اے ایک سو پندرہ جھنگ سے الیکشن لڑنے کی اجازت سپریم کورٹ نے شیخ وقاس اکرم کی نا اہلی کے لئے دار درخواست خارج کر دی خواجہ سعاد رفیق کو شکست کا خوف ستانے لگا سعاد رفیق کی جماعت اسلامی کے رہنموں سے ملقات این اے ایک سو اکتیس میں مدد کی درخواست جماعت اسلامی نے خواجہ سعاد رفیق کو لال جھنڈی دکھا دی آپ نے بہت دیر کرتی جماعت اسلامی کا جواب میاں شباہ شیر صاحب کے حکم پر مجھے موطل کر دیا گیا موطل کرنے کے بعد مجھے گفتار کر دیا گیا گفتار کرنے کے بعد مجھے پیس پانوں میں مجھے زیریں حراست رکھا گیا انکاؤنٹر سپیشلسٹ آوید باکسر کی نئی ویڈیو منظر عام پر آگئی سابق وزیراعلا شہباز شریف پر سنگین الزمات کہتے ہیں دوہزار آٹھ میں پاکستان باپسی کے بعد شہباز شریف نے دوبارہ پولس مقابلے شروع کروا دیئے ایم پی اے کے امیدوار کے قتل میں شہباز شریف نے عمر ورک کے ذریعے مجھے نامزت کروا دیا تین مرتبہ انٹرپول کے ذریعے گرفتار کروایا گیا تاکہ ملک میں لاکر مقابلے میں مربایا جا سکے نیجی ٹی وی کو انٹرویو مسلم لیگ نواز کے کارکنان کی گنڈا غردی سرگودہ میں ووٹ دینے سے انکار پر لیگی امیدوار کے حامیوں کا ووٹر پر بہیمانہ تشدد لیگی چیئرمن اون عباس نے ساتھی سے مل کر ووٹر نے ان کی انگلی ہی کارٹ دی ملزم نو لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانچہ کے لیے ووٹ مانگنے گئے تھے سیکیارٹی خدشات ایمکیو ایم پاکستان کا ہیدر آباد میں جلسے کا اجازت ناما منسوخ پولیس کی بھاری نفری پکا قلا گراؤن پہنچ گئی پولیس نے گراؤن میں لگائی گئی کرسیاں اور کناتے ہٹانا شروع کر دی ایمکیو ایم نے بیس جولائی کو پکا قلا گراؤن میں جلسے کا اعلام کیا تھا عام انتخابہ دوہزار اٹھارہ آل ایکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو انتخابی فہرستے فرہم کر دی ریٹرننگ افسران کو بغیر تصویر کی انتخابی فہرستوں کے تین تین جبکہ تصاویر والی فہرستوں کے دو تو سیٹ فرہم کر دی گئے ملک بھر کے آٹھ سو چوالیس ریٹرننگ افسران کو انتخابی فہرستے مل گئی دنیا کے رکھ والوں مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہاں تم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں لائن آف کنٹرول کے دوروں جانب اور پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری آج یومِ الہا کے پاکستان بنا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت بھی طریقہ آزادی کے جذبے کو کچھل نہ سکی نہتے کشمیری پیلٹ گن کے سامنے بھی سیسا پیلائی دیوار بن چکے ہیں موسیقی